السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اگرامی سفر کے تعلق سے عام طور پر یہ تصور ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے اسی لئے اس مہینے میں شادی بیعہ گھر کی تعمیر یا کوئی کام نہیں کیا جاتا حالانکہ یہ عقیدہ تو مشرقین مکہ کا تھا جس کی سختی سے اسلام میں تردید کی گئی اور اس ماہ مبارک کا نام سفر المظفر رکھا گیا یعنی کامیابیوں کا مہینہ اور ہر اچھا کام اس ماہ میں کرنے کی اجازت دی گئی یہاں تک کہ اسی مہینے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا نکاح بھی ہوا ہے اس کے باوجود اس مہینے کے تعلق سے بہت سی غلط باتیں جاہلانہ رسومات گڑی ہوئی بناوٹی اور بے بنیاد باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئیں اور ہم نے اسے اختیار کر لیا اور اس بے دینی کو ہی دین سمجھنے لگے اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے ہم نے اپنی لاعلمی اور نادانی سے اس مہینے کو مشرکانہ رسومات بیدات و خرافات سے بھر دیا طرح طرح کی خرافاتی کہانیاں بے سروپا قصے اور واقعات گھڑ لیے اس میں ایک منگھڑت قصہ آخری چہار شمبے کا بھی ہے جس کی کہانی کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ سفر کے آخری چہار شمبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحتیاب ہوئے اور غسل فرمایا اور مدینہ منورہ سے باہر سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے اس لیے آپ کی اطاعت میں لوگ فیملی فیملی گھروں سے نکل کر باغوں پارکوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکائے اور کھلائے جاتے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ اس بدرسم کو سنت اور دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخری چہار شمبہ کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات ہوئی اور اسی بیماری سے آپ کی وفات ہوئی تفصیل کے لیے سیرت النبی اللہ ما شبلی نومانی البدایہ والنحایہ مدارج النبوہ طبقات ابن سعد عصد الغابہ اور سیرت ابن حشام جیسی کتابوں کا متعلق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سفر کے آخری چہار شمبہ میں آپ کی بیماری کا آغاز ہوگا البتہ مدارج النبوہ میں یہ موجود ہے کہ جب یہود کو آپ کے بیماری کی اطلاع اور خبر ہوئی تو انہوں نے خوشی منائی اور اچھے اچھے کھانے پکائے اور کھائے آپ خود انصاف کریں کہ ہم کس کے طریقے پر ہیں اور کس کی اطاعت کر رہے ہیں لاعلمی کی وجہ سے جو کچھ کیا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے مگر علم ظاہر ہونے کے بعد ان بدات پر عمل کرنا قابل مواخذہ ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں کسی مسلک کا کوئی عالم ان امور کا قائل نہیں ہے بلکہ ہر مسلک کے علماء نے اس غلط رسم و رواج کا رد کیا ہے اور اسے غلط ٹھہرایا ہے بر سغیر کے مشہور عالم دین مولانا احمد رضا خاصہ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف احکام شریعت جلد دو مسلہ نمبر تیرانوے کے تحت ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا آخری چہار شمبہ کی کوئی اصل نہیں ہے نہ اس دن سہتیابی حضور سید عالم کا کوئی ثبوت موجود ہے بلکہ مرض اقدس جس میں وفات ہوئی اس کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی اسی طرح سے مولانا امجد علی صاحب جو بریلوی مسلک کے بڑے فقی ہیں وہ بہار شریعت جلد سولہ صفحہ نمبر تین سو اٹھاون میں تحریر فرماتے ہیں ماہ سفر کا آخری چہار شمبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں سیر و تفریع اور شکار کے لیے جاتے ہیں پھر ایک لمبی بحث فرمانے کے بعد تحقیق اس طرح سے لکھی کہ لوگوں نے جو باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ سب کی سب خلاف واقعہ ہیں محترم سامین کرام ہم نے مختصرا چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں ارض کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے ایک گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ آپ کو جزائے خیر دے آمین یا رب العالمین